موسیقی 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 کوسچن نمبر دو شاعر میں کتنے مصرائے ہوتے ہیں کوسچن نمبر دو شاعر میں کتنے مصرائے ہوتے ہیں اے بی سی ڈی کیا ان میں سے تینوں کا جواب کیا ہوگا ان میں سے تینوں کا جواب بتائیے آپ ان میں سے تینوں کا جواب بھی ہوگا شاعر میں دو مصرائے ہوتے ہیں ان کے بعد آگے چلتے ہیں کوسچن نمبر تین شبنم کمالی کی ناتیا شاعری کی کتنے مجموعیں شایع ہو چکے ہیں اے پانچ بی تین سی دو ڈی سکس چھے بتائیے آپ شبنم کمالی کی ناتیاں مشاعرے کی کتنے شاعریں مجموعہ ہو چکے ہیں تو اپسر نمبر اس کا کیا ہو جائے گا صحیح اے ہو جائے گا پانچ شاعری مجموعہیں شایع ہو چکے ہیں شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے اس کا کوسٹن انسر کیا ہوگا اے ہوگا بی ہوگا سی ہوگا یا ڈی ہوگا جلدی سے آپ بتائیں گے تو ان کا انسر سی ہوگا مصطفیٰ رضا کوسٹن نمبر پانچ میں چلتے ہیں نظم اور حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے نظم جو نظم جو ہے حمد جو شبنم کمالی نے لکھا ہے اس حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے خدا کی رسول کی اولیاء کرام کی صحابہ کی تو اس کا انسر ہو جائے گا کیا خدا کی انسر نمبر اے ان کے بعد کوسٹن نمبر چھے میں چلتے ہیں کیا ہے کوسٹن نمبر سکس سبلم کمالی کس زلا میں پیدا ہوئے مدھو بنی سیتا منی دربنگا مزفر پور تو سبلم کمالی اپسن نمبر بی یعنی سیتا منی میں پیدا ہوئے اب چلتے ہیں کوسٹن نمبر سکس سیون پہ بابے فیض سے دونوں جہاں کو ملتا ہے کوسٹن اے انسر اے رزق رحمت ان کے بعد مہربانی ان کے بعد بزرگی ان کا انسر کیا ہوگا تو دو بابے فیض سے دونوں جہاں کو ملتا ہے رزق کیا ملتا ہے بچو رزق اس کا انسر اے ہوگا اب آگے دیکھئے کوسٹن نمبر آٹھ کیا کہہ رہا ہے نون کی زد کیا ہے تکل کلف کفت ظلمت حکومت شرکت تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا اپسن نمبر بی ظلمت اپسن نمبر بی ظلمت آگے دیکھتے ہیں عز کا مترادف کیا ہوگا عز کا مترادف کیا ہوگا عز کا مترادف کیا ہوگا آپ بتائیں گے عز کا مترادف کیا ہوگا کوسٹن نمبر نو میں کہہ رہا ہے تو جل ہوگا اجل ہوگا یا ان میں سے کوئی نہیں یا سی ان کا انسر کیا ہوگا تو سمپلی ہم کو ان کا انسر اے ہو جائے گا عز کا مترادف جل ہوگا زیل میں آکاش کا مترادف کون ہے خرشید آفتاب آسماء افق جلدی سے آپ بتائیں گے کوسٹن نمبر ٹین غازیل میں آکاش کا مترادف کون ہے خرشید آفتاب آسماء افق تو اس کا انسر ہو جائے گا سی آکاش کا سی آسماء ہے آپ کے نساب میں شامل حمد کے شاعر کون ہے حسن نعید شبنم کمالی سید محمد جعفری عرفان صدیق یہ تو آپ کو پتائی ہوگا کوسٹن نمبر الیوند کا ہو جائے گا بی کیا ہوگا بی اب آگے دیکھتے ہیں کوسٹن ارے کیا کوسٹن ہے دیکھئے انسان کے مشکلوں وہ کون حل کرتا ہے ارے بھئی یہ تو کل جو پیدا ہوا اسٹوڈنٹ وہ بھی بتا دے گا افصر نمبر ورن کیا ہوگا اللہ تعالی حمد کے لغوی معنی کیا ہیں تو رسول کی تعریف خدا کی تعریف بزرگانے کی تعریف فرشتوں کی تعریف تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا اس کا انسر بھی ہوگا یعنی خدا کی تعریف حمد میں زلزلال کس کے لئے آیا ہے خدا کے لئے آیا ہے رسول کے لئے انبیاء کے لئے بزرگانے دین کے لئے کوسٹن نمبر فورٹین کوسٹن نمبر فورٹین حمد میں زلزلال کس کے لئے آیا ہے تو حمد میں زلزلال آیا ہے خدا کے لئے کس کے لئے آیا ہے تو خدا کے لئے آیا ہے کوسٹن نمبر ففٹین حمد کا مترادف کیا ہوگا حمد کا مترادف کیا ہوگا اے نات بی میں سنا سی میں عقیدت ڈی میں بندگی حمد کا مترادف کیا ہوگا تو اس کا انسل ہو جائے گا بی حمد کا مترادف ہو جائے گا بی کوسچن نمبر سولہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کوسچن نمبر سکسٹین بزمے کائنات میں خدا کا کیا ہے نقش عشق ان کے بعد عکس قریش بتائیں گے کوسچن نمبر سکسٹین میں بزمے کائنات میں خدا کا کیا ہے بزمے کائنات میں خدا کا کیا ہے اس کا انسل ہو جائے گا سی یعنی عکس اس کا انسل ہو جائے گا سی یعنی عکس تو چلیے آج آپ کے لئے سولہ کوسچن لے کے آگے آپ کے لئے سولہ کوسچن لے کر آئے تھے آپ پھر کل میں سبجیکٹیب کوسچن لے کے آؤں گا اس کا بھی انسل آپ دیجئے گا تو آپ سے میرا یہی ریکویشٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل اسلامی کی ریجنگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہو تو آپ ہمارے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ بتائیے گا آپ لوگ کہ آپ کا کوسٹن اور انسر ہم نے کوسٹن کیا اور آپ کا انسر کتنا صحیح ہوا یہ آپ بتائیں گے آپ کتنا انسر آپ کا صحیح ہوا یہ بتائیے آپ ہمارے کومنٹ میں تو چلیے پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے خدا حافظ